سٹریٹ لائن میں آپ سبی کا بہت بہت خیار مقدم ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ ازاد سرحدی زلہ رجوری کے نوشیرہ سیکٹر سے اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ نوشیرہ کے لام علاقے میں بیتی رات گسپیٹ کی ایک بڑی کوشش کو بارتی سینہ نے ناکام کیا ہے اور بڑی خبر اس وقت سٹریٹ لائن کے مادیم سے آپ تک پہنچائی جا رہی ہے کہ گسپیٹ کی ایک بڑی کوشش جو ہے وہ لام علاقے میں جو ہے وہ کی جا رہی تھی پاکستان کے جو ملٹرینٹس ہیں ان کی ط طرف سے جہاں پر بارتی سینہ کے چوکس جوانوں نے اسے بفل ثابت کر دیا اور دو سیریل بلاسٹ بھی اس فارورڈ علاقے میں ہوئے ہیں جس کے بعد یہ دیر رات کا یہ واقعہ ہے جس دوران یہ واقعہ پیش آیا اور اس پورے علاقے میں اس گٹنا کے بعد میجر کارڈنٹس سرچ اپریشن چلایا گیا اور دیر رات کافی کٹھنائیاں بھی ہوئی اور جب یہ واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد سینہ کے جوانوں نے جو وہاں پر موجود تھے جو چوکس جوانوں نے اس کوشش و ناکام ثابت کیا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ بفر زون کا علاقہ ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے اور جہاں پر دو سیریل بلاسٹ بھی ہوئے ہیں اور بفر زون کے علاقے میں جو آج صبح کی سب سے بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کے دو دہشت گردوں کی وہاں سے ڈڈ باڈیز بھی ریکاور ہوئے ہیں حالانکہ جو بفر زون کا علاقہ ہے وہاں سے جلدی اس باڈیز کو ریکاور نہیں کیا جاتا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ دو جو وہاں پر بلاسٹ ہوئ ہیں یہ مائن بلاسٹ ہوئے ہیں یا پھر یہ ہندوستان کی پوسٹ والی سائیڈ ہوئے ہیں یا پاکستان کی طرح ہوئے ہیں ابھی یہ اس بات کی جانکاری دینا یا اس بات کی تصدیق کرنا قبل از وقت ہوگا لیکن سب سے بڑی خبر سٹریٹ رائن کے مادیم سے آپ تک پہنچائی جا رہی ہے کہ دو دہشت گرد جو ہیں وہ موت کے گارڈ اتارے گئے ہیں اور اس میں سب سے بڑی کامیابی جو سینہ کو ملی ہے اس علاقے میں وار لائک سٹورز جو ہے وہ بھی اسے بھی بست کیا گیا ہے دو ایک کے فورٹی سیون رائفلز اور پسٹول سمیت دیگر کہیں اسلا بارود بھی اس علاقے سے برامت کیا گیا ہے اور اس پورے علاقے میں کارڈن اینڈ سرچ اپرشن جاری ہے آپ کو یاد دلا دینا چاہتے ہیں کہ جمہو کشمیر میں اسیمبلی انتخابات کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور امن اور بائی چارے میں کھلل ڈالنے کی پاکستان کی ہر بار کی طرح اس بار بھی جس کوشش ہے اسے بارتی سینہ نے ناکام ثابت کیا ہے اور گسپیٹ کی ایک بڑی کوشش کو جمہو کشم پیر پولیس کی گر بات کی جائے اسینہ کی بات کی جائے انہوں نے اس علاقے میں بفل ثابت کیا ہے فاروڈ پوسٹ کا یہ علاقہ ہے لام پکرنی آپ خوبی ڈنگ سے جانتے ہیں کہ سرحد سے بلکل سٹا ہوا یہ علاقہ ہے جہاں پر پاکستانی دہشت گردو نے جو ہے ہو سکتا ہے کہ کسی گرد سے اس علاقے میں گسنے کی کوشش کی ہو لیکن وہاں پر دو سیریل بلاسٹ ہوتے ہیں مائن بلاسٹ بھی اب کیا سکتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ دونوں کے دونوں موت کے گاٹ اتار گئے وہیں اس پورے علاقے میں کارڈننٹ سرچ آپریشن ہے سکیورٹی کے دستے وہاں پر موجود ہیں جنہوں نے اس پورے علاقے کو گیرے میں لیا ہوا ہے اور باقی کی تمام تر ٹیکنیک سے یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اور بھی کوئی ملٹنٹس اس علاقے میں تو نہیں آیا ہوگا یا پھر گسپیٹ کی کوشش مزید تو نہیں کی ہوگی دیر رات کا یہ واقعہ ہے جب نشارہ سیکٹر کے لام پکھرنی علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد سرکشا جنسیوں کے دستے وہ وہاں پر پہنچے جنہوں نے پورے علاقے کو سینٹائز کرنے کی کوشش کی حالانکہ رات کے وقت آپ جانتے ہیں کہ کافی دکتوں اور پریشانیوں سے جو ہے سرکشا جنسیوں کو پریشانی تو ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہائی ٹیکنیک کی مشینری کا استعمال کر کے بارتی سینہ کے جوانوں نے مستعدی کے ساتھ اپنا کارے کیا اور دو دہشتگردوں کو یوں کہیں کہ مار گرائے گیا ہے اس وقت کی سب سے بڑی خبر جو ہے رجوریز علاقے کے فارورڈ علاقہ یہ جو نشارہ کا ہے وہاں سے آ رہی ہے کہ بفر زون میں دو ملٹینس کی باڈی کو بھی وہاں پر پایا گیا ہے فلحال ریکاوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے جب بھی اس طرح کی افیشل جانکاری ہوگی اب تک ضرور پہنچائی جائے گی فلحال وائٹ نائٹ کوپس کی جانب سے بھی اس بات کی تزدیق کر دی گئی ہے اور یہ صاف طور پر کہا گیا ہے کہ دو دہشتگردوں کو نیوٹرلائز کیا گیا ہے اور لارج کانٹیٹی جو ہے وارلائک سٹورز جو ہے اسے بھی بسٹ کیا گیا ہے حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کی وارداتیں اکثر نشارہ سب ڈیویزن سے نکل کر سامنے آتی ہیں کیونکہ نشارہ کا وائد ایک ایسا علاقہ ہے جو بلکل سرحد سے سٹا ہوا علاقہ ہے اور ہر بار پاکستان کی ناپاک کوششیں جو ہے اس علاقے میں کی جاتی ہیں امن بائی چارے میں کھلڑ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے اور موجودہ دور میں جمہور کشمیر میں اسیمبلی کے انتخابات کا بیگل بچ چکا ہے اور جہاں امن اور بائی چارے کے ساتھ ساتھ دیموکریسی کا یہ فیسٹ منائے جانے کا سلسلہ بدستور جا رہی ہے جس میں کھلڑ ڈالنے کی کوشش بھی کی جا سکتی ہے وہی جمہور کشمیر پولیس کی اگر بات کی جائے یا پھر بارتی سینہ کے چوکس جوانوں کی بات کی جائے تو انہوں نے مستعدی کے ساتھ ہر بار موتوڑ جواب دیا ہے فیلحال بڑی خبر جو ہے سٹریٹ لائن کے مادیم سے آپ تک پہنچانے کے لیے سٹریٹ لائن پر اپ ڈیٹ کی جا رہی ہے کہ رجوریز علاقہ کے نشہرہ کا جو یہ دوردراز کا علا ہے وہاں پر سرکشہ اجنسیوں نے گسپیٹ کی ایک بڑی کوشش کو ناکام کیا ہے